ایمان پر خاتم آیا یا الہی ایمان پر خاتم آیا یا الہی ایمان پر خاتم آیا یا الہی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابکا بکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور سواب کمانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا تازیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا القول البدی میں ہے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علی رحمت اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موٹیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامعہ مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں خواب دیکھنے والے نے عرص کی ما فعل اللہ بھی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرمایا الحمدللہ عز وجل میں کسرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز وجل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علی وصحبیٰ و بارک و صلو اللہ صلو اللہ و سلام علی کا یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایاناس تصنیف فیضان سنت میں نقل فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے ایک پرہیزگار دوسرا بدکار جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا کہ دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہیں آیا اب بول تیرا کیا حال ہوگا اس نے جواب دیا کہ بھائی اگر قیامت کے روز میرا رب عز وجل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ ماں مجھے کہاں بھیجے گی دوزخ میں یا جنت میں تو پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی اس پر وہ گناہگار بھائی کہنے لگا کہ میرا رب عز وجل میری ماں سے زیادہ مہربان ہے یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہائید خوشحال دیکھا مغفرت کی وجہ پوچھی کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیئے اللہ عز وجل کی اس پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے یا رب ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں رحمت کا پانی چاہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اللہ عز وجل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا یہ مایوسی ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا یہ ناجائز و حرام اور قبیرہ گناہ ہے اور رحمت الہی عز وجل سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے چنانچہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامد برکات اہم العلیہ اپنی مایاناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحات چار سو تیراسی پر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مختلف آفات دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات تو اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے اور اس طرح کی مایوسی یہ کفر نہیں رحمت سے مایوسی کے کفر ہونی کی صورت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو قادر نہ سمجھے یا اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے یا اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھے تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لئے ہونا چاہیے مگر افسوس کہ آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے اور شاید اسی وجہ سے ہمیں ترہ ترہ کی پریشانیوں کا سامنا ہے کوئی بیمار ہے کوئی قرزدار ہے کوئی گھریلو ناچاقیوں کا شکار ہے کوئی تنگ دست و بیروزگار ہے کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے تو الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مسئبت میں گریفتار ہے اللہ عز و جل پارہ پچیس سورة میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوًا كَسِيرٍ میرے آقا علیہ حضرت امام علی سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کنزل ایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے تو تو مایوس ہو جاتے ہیں اولاد نہیں اولاد نہیں تو کئی ایسی معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم کو شیطان یہ مایوسی میں مبتلا کرتا ہے اب جیسے بعض گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے دوست اختیار کر لیتے ہیں جو شرابی ہوتے ہیں وہ بھی شرابی بن جاتے ہیں دوست جوا کھیلتے ہیں دوستوں کی نحست کی سبب سے جوا کھیلنا شروع کرتے ہیں دوست بدکاریوں کے اڈے پہ جاتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا جناب جناہ شروع کر دیا اب جب اپنی زندگی پر نظر کرتے ہیں کہ جناب اتنی میری زندگی ہو گئی میں نے شراب پی میں نے چرس پیا میں نے ہیروین پی میں نے ترہ ترہ کے جرم کیے اب اس قدر گناہوں کا امبار لے کر میں دنیا سے جاؤں گا تو میری مقفرت کیسے ہوگی تو ایسے موقع پر شیطان مایوسی دلاتا ہے کہ جناب میں تو بہت گناہ گار ہوں یہ تو رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کا مہینہ آیا اس رمضان کے مہینے میں میں نے نماز نہیں پڑی اس رمضان کے مہینے میں میں بھی میں نے روزے نہیں رکھے اس رمضان کے مہینے میں میں نے تلاوت قرآن نہیں کیا تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جی قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے پارا دبل بارا سورة زمور کی آیت نمبر تریپن میں خدا رحمان عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان وہ الغفور الرحیم تم فرماتا ہے کنزل امان میں ترجم تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخش نے والا مہربان ہے تو ہم اللہ عز و جل کی رحمت سے امید رکھیں امید رکھیں کہ اللہ کرم فرما دے اور اس کی رحمت کے صدقے ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کوئی ایسا جملہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہماری زبان سے نکل جائے جیسے وہ گناہ گار کہ مرتے مرتے اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میری ماں کو اگر یہ اختیار دیا جائے کہ میری ماں مجھے جنت میں بیجے گی دوزک میں بیجے گی تو بتاؤ میری ماں مجھے کہاں بیجے گی تو بھائی نے کہاں ماں تو جنت میں بیجے گی تو اس نے بھی سن رکھا تھا کہ رب عزو و جل ماں سے زیادہ مہربان ہے تو بس اس کا یہ اللہ تعالیٰ سے تو اس طرح ہلاکت کی مثال بھی ہے کہ اگر زبان سے سری کفر بک دے توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لئے جہنم اس کا مقدر ہے ہلاکت سے خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلام ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماؤل سے وابستہ رہیں گے تو انشاء اللہ عزوجل دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ملیں گی تو بہرحال حالات ہمارے سامنے ہیں کیا رمضان ہو کیا رمضان کے علاوہ ہو گناہوں کا بازار گرم ہے نماز قضاء ہوتی جا رہی ہیں برے دوستوں کی صحبت چھوٹی نہیں سنیے اللہ کی رحمت احکام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق گزارے گا اس کی لیمیٹ ہے اس کی باؤنڈری ہے وہ اپنی باؤنڈری میں ہی اپنی زندگی گزارے گا وہ آزاد نہیں ہے اس پر پابندی ہے کہ نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے مال ملہ زکاة دینی ہے صاحب استطاعت ہوا جناب حج کرنا ہے جو اس پر احکامات ہے اس پر عمل کرنا ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھے اگر بتقاض بشریت گناہ سرزد ہوئے اللہ بخشنے والا مہربان ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے ایک راہب کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا میرے جیسے مجرم کے لئے توبہ کی گنجائش ہے راہب نے اسے مایوس کر دیا تو اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا پھر نادم ہوا توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا رہا کسی نے کہا فلا قصبے میں چلے جاؤ وہ اللہ عزوجل کا ایک ولی ہے جو تمہاری رہنمائی کرے گا چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا مگر راستے میں بیمار ہو گیا جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبے کی طرف کر دیا اور فوت ہو گیا اب اس کو لے جانے کے لیے رحمت و عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا اللہ عزوجل نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصے زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم دیا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیان فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم دیا پھر پیمائش کا حکم دیا تو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالش قریب پایا گیا اور اللہ عزوجل نے اس کی مغفرت فرما دی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اے مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ اولیاء اکرام رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بنانا انتہائی پسندید عمل ہے پس اللہ عزوجل کی رحمت پر جھوم جائیے کہ جو پروردگار عزوجل سو آدمیوں کے قاتل کو محض اپنی رحمت سے بخش دے اگر سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے مدن قافلوں میں سفر کی نیت کرنے والے کسی خوش نصیب نوجوان پر مہربان ہو جائے تو یہ بھی اس کی رحمت رحمت ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جی ہاں قرآن پاک میں ایک اور مقام پر رب تعالی اشارت فرماتا ہے وَمَن يَقْنَ ترجمہ کنزلیمان اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمرا ہوئے اور پارہ تیرہ سورہ یوسف آیت نمبر ستاسی میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزلیمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ عزوجل کی رحمت سے مایوسی اس کی ممانیت کی گئی چنانچہ حضور سید المبلغین رحمت لیلعالمین صلی اللہ تعالی علی وآلی 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 سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علی وآلی 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 یہی سب سے بڑا گناہ ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور نہ کسی کو مایوس کریں بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اب کوئی سمجھانا چاہتا بھی ہے تو اس کو سمجھانا نہیں آتا اور اس کو بجائے اللہ کی رحمت سے پور امید کرے اس کے گناہوں کو دیکھ کہے تیری کا مخشش ہوگی تو جانم میں جائے گا نہیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے نہ جانے اس کی توبہ اس کا رونا اس کا گڑھ گڑھانا رب کو یہی پسند آجائے ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص روح اپنے گناہوں سے اس کا وہ رونا نہ سی بلکہ تمام شرقہ اجتماع کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے جی ہاں ایسے کئی واقعات ہیں کہ ایک گناہ گار رویا اس کے رونا رب تعالی کو اتنا پسند آیا کہ اس کے صدقے سارے شرقہ اجتماع کی مغفرت ہو گئی زید بن اسلام رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص کسرت عبادت سے اپنے نفس پر سختی کرتا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے ارز کر رہا ہے کہ میرے رب عزوجل میرے لئے تیری بارگاہ میں کیا آج رہے تو بارگاہ خداوندی عزوجل سے جواب ملا آگ اس نے عرض کی یا اللہ میری عبادت اور ریاضت کہاں گئی ارشاد فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا تو اللہ کی رحمت یہ قیمت طلب نہیں کرتی اللہ کی رحمت تو بانہ دلاش کرتی بانہ دلاش کرتی تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو رحمت کا تذکرہ چلا ہے تو کچھ مزید آپ کو مدنی پھول ارز کرتا ہوں کہ بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا اور جو گناہ کرے گا وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا رحمت سے بخشے جانے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو جیسے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی پارا ڈبل بارا سور زمر کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو بے شک اللہ عزوجل سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے تو کوئی آگے تو بڑھے کوئی آئے تو صحیح کوئی نیکی کے راستے پر چلنے کی ہمت تو باندھے جی دعوت اسلامی کے مدنی معل میں تو ایسی کئی مثال ہیں چند سال پہلے باب الاسلام سندھ کے ایک گاؤں میں ایک غیر مسلم نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہم نیا مسلمان تھا تو اسلامی بہن نے بڑی شفقت دی مدرس دل مدینہ بالغان میں ان کو داخلہ دلوایا بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ جامیت المدینہ میں عالم کورس میں داخلے شروع ہونے لگے تو کسی اسلامی بہن نے اس کا ذہن منا ہے کہ اگر آپ جامیت المدینہ میں داخلہ لے لو تو اب چونکہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا دین سکھنے کا جذبہ بھی تھا اس نو مسلم نے داخلہ لے جامیت المدینہ میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آج وہ نوجوان عالم دین ہے درس نظامی مکمل ہو چکا وہ عالم دین ہے رب کی رحمہ دیکھئے کہ کل تک وہ غیر مسلم تھا مسجد میں آنے کی ہی اجازت نہیں تھی اور آج اللہ کی رحمت سے ممبر رسول پر کھڑاؤ کے خطوہ دیتا ہے بلکہ یہاں تک میں کا زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لے کہ میں آیا کس مقصد کے لئے تھا اس دنیا میں مجھے بھیجا کیوں گیا تھا میں تو رب کی عبادت کے لئے بھیجا گیا تھا میں رب کی فرما برداری کے لئے بھیجا گیا تھا میں ایسے عمال کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا جس کرتا ہوں اور آگے بڑھے کیا معلوم آنے والے سالوں میں یہی توبہ کرنے والا عالم بن جائے یہی توبہ کرنے والا حافظ قرآن بن جائے دعوت اسلامی جیلوں میں کام کرتی ایسے کئی واقعات ہیں کہ جیلوں میں قیدیوں کو امامت کورس کرائے گئے انہوں نے قیدی کے دوران امامت کورس کیا رہائی ملنے کے بعد مسجد کے امام بن گئے یہ مدھنی انقلاب ہیں تو ہم اپنے بارے میں بھی تو گوڑ کر سکتے کہ مجھے آج نماز پڑھنا نہیں آتی لیکن کیا ایسی صورت نہیں بن سکتی کہ کل میں ہی نماز سکھانے والا بن جاؤ آج مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب کی رحمت مجھ پر ایسی ہو جائے کہ میں قرآن پڑھانے والا بن جاؤ آج مجھے دین کا علم نہیں آتا میں نے بڑی بڑی ڈگری بن گیا انجینئر بن گیا بہت کچھ میں نے علوم و فنون دنیا بھی آسل کی افسوس مجھے دین کا علم نہیں آتا آگے بڑھئے ہمت کیجئے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں آپ تو داخلے ہو رہے ہیں جامیت المدینہ میں داخلے ہو رہے ہیں آپ کو عالم بننے جامیہ میں داخلہ لے لیجئے آپ کو مدرسہ پڑھانے کا جذبہ قرآن پڑھانے کا جذبہ مدرس کورس کر لیجئے آپ کسی مسجد کے امام بننا چاہتے آپ کو امامت کے مسائل سیکھنے کا شوق آئیے آپ کو امامت کورس کرا دیتے نہیں آپ کو اپنی نمازیں درست کرنی آئیے آپ کو نماز کورس کرا دیتے دعوت اسلامی ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے آپ ہمت تو کیجئے آپ کہیں گے میری عمر تو جناب نوے سالے میری عمر اسی سالے میری عمر ستر سالے الحمدللہ میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں چند دو تین سال پہلے نگرانے شورہ نے ترغیب دلائی تھی ایک مشورے میں درست نظامی ہوگے درجوں میں بھی آذر ہوا تھا آپ یقین مانیں اس کے بعد میں نے دو سال کے بعد دیکھا تو الحمدللہ وہ بزرگ ابھی درست نظامی پڑھ رہی جذبہ ہے اللہ کی رحمت ہو گئی کہ وہ عالم دین بن رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی پر غور تو کریں آئیں تو صحیح ہمت ہمت ہاتھوں لکھی ہو ہمارے دین کی خدمت ہمارے ہاتھ میں لکھی ہو کوئی اللہ کا گھر تعمیر ہو کوئی مدرسہ بنانا ہمارے نصیب میں لکھ ہو کوئی دنیا کے کسی ملک میں جا کر پرچم اسلام کو اونچا کرنا ہمارے نصیب میں لکھ ہو ہمت تو کریں ہمت باندھے ہیں تو کوئی نہ کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے روز الریاہین میں شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے کہ میں ایک کافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا راستے میں ڈاکوں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے دھیر کر دیا تو سامان میں شکر اور بادام کی تھیلی نکلی تو سارے ڈاکوں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا مگر ان کے سردار نے کچھ بھی نہیں کھایا میں نے ان سے پوچھا کہ سب کھا رہے ہیں تم کیوں نہیں کھا رہے ہیں تو اس نے کہا میں روزے سے ہوں داکوں کا سردار کہنے لگا میں روزے سے ہوں تو ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم عجیب آدمی ہو لوٹ مار بھی کرتے ہو روزے بھی رکھتے ہو سردار بولا کہ اللہ سے سلو کے لئے بھی کوئی را باقی رکھنی چاہیے اللہ سے سلو کے لئے را باقی رکھنی چاہیے نا شیخ شبلی فرماتے کہ کچھ عرصے کے بعد اسی ڈاکوں کے سردار کو احرام کی حالت میں تواف خانہ کعبہ کرتے دیکھا تو اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا مجاہدات نے اسے وہ بولا جیان میں وہی ہوں اور سنیے کہ اسی روزے نے اللہ عزو جل کے ساتھ میری سلو کروا دی اللہ کی رحمت سے امید کر کے آگے تو بڑھیں ارے اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر تو دیکھیں دیکھیں کسی برکتیں ملتی ہم دنیا کو کہتے میری یہ دکھ میری یہ پریشانی جناب مجھے یہ تکلیف میرا کاروبار نہیں میرے بچے نہیں میرے بچے بیمار میرے بچوں کے رشتے نہیں آتے ارے رب کی بارگاہ میں کبھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر ہاتھ تو اٹھا کر دیکھیں دیکھیں ایسا ایسا مقام نصیب ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے لئے تو کیا وہ کسی اور کے لئے دعا کرے گا اللہ اس کے صدقے اس کا بیڑا پار کر دے گا تو بہرحال میرے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ روزے رکھنے کا جو ایک مدنی بہار ہم نے سنی الحمدلللہ امیر سنت ہمیں ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کا جذبہ دلاتے ہیں کہ پیر شریف کو روزہ رکھنا سنت ہے رمضان یاد رمضان بھی اس میں روزہ رکھیں گے تو رمضان کی یاد رہ گی تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن روزہ ہو تو روزہ ضرور رکھنی چاہیے پھر اسی طرح کیمیا سعادت میں شیخ کتانی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ الہادی کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرمایا میری عبادت ریاضت کام نہیں میری عبادت ریاضت کام نہیں البتر رکعہ تحجد پڑھ لیا کرتا تھا اسی کے سبب مغفرت ہو گئی ہمارے لئے تحجد مشکل ہے نہیں صرف ذہن بنانے کی بات میں نے ایک مرتبہ کسی ڈرائیور سے پوچھا تھا جو بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اٹھتے کیسے کیونکہ ان کے ٹائمنگ بڑے فکس ہوتے نا کہ ان کو ایک گھنٹے کے اندر اندر مثال پچیس بچوں کو اٹھانا ہے اور آٹھ بجے سے پہلے پہلے اس کو وہاں چھوڑنا ہے تو بہت اوقات وہ رات کی ڈرائیوری بھی کرتے شادیوں میں کام کا جب شوق ہوتا ہے آپ دودھ والوں کو پوچھے کیسے اٹھتے آپ اخبار والوں کو پوچھے کیسے اٹھتے آپ سبزی بیچنے والوں کو پوچھے کیسے اٹھتے ہر ایک کا کام ہے جب کام ہے تو کوئی علاہرم نہیں جگاتا ہے وہ خود اٹھتے لیکن ہمیں اگر تاجد فضائل پر غور کرے نماز تحجد پڑھنی ہے تحجد گزار بننا ہے تو تحجد کے فضائل پڑھئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر تحجد فرض تھی اور پھر یہاں پر ایک اور آخر میں ضرور بات ارز کروں گا کہ اگر رحمت کی جب باتیں ہوتی ہیں تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ چونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے نمازیں چھوڑ دو رمضان کے روزے بھی مت رکھو ٹی وی انٹرنیٹ پر جو چاہیے فلم درامے دیکھیں خوب بدنگائی کریں اللہ کی رحمت بہت بڑی ماں باپ کو بھی ستائیں گالیاں بکیں کسرت سے جھوڑ بولیں مسلمان کی خوب گی بتیں بد اخلاقی کے سابق سارے ریکارڈ توڑ دیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے سنت پر کیا عمل کرنا کیا داری رکھنا کیا امامہ سجانا اللہ کی رحمت بہت بڑی شراب پی جوا کھیلیں منشیت کا اڈائی کھول دیں جو گناہ نہیں کیے وہ بھی کر ڈالیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ عزوجل آپ کو مجھ پر اپنا خوب فضل احسان فرمائے بے حساب بکشے اس طرح شیطان کئی کان پکڑوا کر اپنی اطاعت میں نہ لگا یاد رکھیے جہاں اللہ عزوجل رحیم و کریم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے جہاں وہ نکتہ نواز ہے وہاں بے نیاز بھی ہے اگر اس نے کسی چھوٹے سے گناہ پر گرید فرمالی تو کہیں کہ نہ رہیں گے خبردار 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 یہ تیہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل ہوں گے اور فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدنی سوچ سبحان اللہ کیسی مدنی سوچ تھی آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عزوجل سب بندوں میں سے صرف ایک کو داخل جہنم فرمائے تو میں خوف کروں گا کہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں داخل ہونے والا وہ ایک بندہ میں ہوں اور اگر اللہ عزوجل سوائے ایک کہ سب کو جہنم میں داخل فرمانے والا ہو تو میں امید کروں گا کہ جہنم سے وہ بچنے والا میں ہوں گا یعنی خوف اور امید کے درمیان رہنا ہے اس کی اس مجمع میں میں چلاتا ہوں ایک کوئی لگے گی نا تو کیا خیال ہے نو سو نینیان سکون میں ہوں گے کہ گولی تو ایک کوئی لگے گی نہیں سارے ڈریں گے کہ 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 یہ گولی مجھے نہ لگ جائے امیر سمجھا رہے ہیں کہ خوف رکھیں خوف رکھیں اللہ بین یاد گناہوں سے بچنا رب تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی ہے اور یہی دعوت اسلامی ہمیں مدنی سوچ دیتی ہے پیغام دیتی ہے کہ خود گناہوں سے بچنا ہے دوسروں کو بچانا ہے خود نیکیہ کرنی ہے دوسروں کو نیکی کے کاموں میں شامل کرانا ہے اور اس کے لیے امیر علیہ السنت نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرما کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوز تو اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں گے اچھی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی علم دین حاصل کریں گے جب جہالت دور ہوگی علم کا نور ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اور امید بندے گی رب کی رحمت سے اور امید بندے گی کہ میرا رب عزوز بخشنے والا مہربان ہے اور پھر اسی علم کے ذریعے یہ بھی ڈر ہوگا کہ کہ کہیں ایسا نہ رب تعالیٰ کسی گناہ پر گرید فرمالے میرے گناہوں پر میری پکڑ ہو جائے تو اللہ ہمیشہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے دنیا میں بھی اللہ ہماری مشکلات کو معاملات کو آسان فرمائے مشکلات بھی دور ہو جائیں گھر کی تمام پریشانیاں مسئیبتیں آزمائش سب دور ہو اللہ ذہنی قلبی سکون یہ ہمارا مقدر بنائے مسلمان جہاں کہیں بھی آزمائش میں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے عالم اسلام پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم